موسیقی کراتی میں دس سال بعد علمی کرکٹ بحال پاکشن لنک کا بیت سے قبل بادل اپنے اینکس کھلنے لگے نیشنل سٹیڈیو میں تیز بارش کے باعث پہلا ون دے تاخیر کا شکار پچھ کو کور سے ڈھاپ دیا کیا آلٹ فیلڈ پر پاری جبا دونوں سیمی اسٹیڈیو میں موجود میچ انجوائی کرنے کے لیے آنے والے شاکین کو بھی بارش رکنے کا انتظار شہر پر میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری فخر زمان کا گھومتا بلہ اور بابا رازم کی فارم لنکن ٹائگرز کو کر دے کی پریشان امام الحق اور حارس شہل کی بلے بازی پر بہار پاکستانی کو ناز بولر محمد آمیر اور عثمان شنواری کا خوفی مخالفین کے سر پر تحریف ہوگا ادھر ینگ سٹر سے سجا لنکن سکارڈ اپنی صلاحیتوں کے جوہر خوب دکھانے کے لیے بے قرار کشمیر کے صفیر عمران خان آج ہٹلر موڈی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھائیں گے وزیر آزم کا اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے تاریخی خطاب رات نو بجے ہوگا مقبوضہ وادی میں بربریت پر عالمی برادری کا ضمیر جگائیں گے خطاب کے تین بنیادی نکات مقبوضہ کشمیر، افغان امن اور تجارت ہوں گے عمران خان آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جینرل انٹونیو گوترے سے بھی ملیں گے مقبوضہ کشمیر سے کرفی اٹھتے ہی خون ریزی کا خطچہ ہے عالمی برادری ایکشن لے جنگ کی دھمکی نہیں سنگی نتائج سے آقا کر رہی ہیں عمران خان کا ایشیہ سوسائچی سے خطاب مزید بولے کہ جب تک فلسطین کا اپنا وطن قائم نہیں ہوتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا مشرق وستہ میں بھی جنگ کے خدرات ختم کرنے کے لیے جو بھی ہوا کریں گے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی امریکہ کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں فوری ہٹانے کا مطالبہ امریکی موون نائب سیکرٹری ایلس ویلز کا کہنا ہے بھارت پابندیا خاتم اور سیاسی قیادت سمیت تمام زیر احراست افراد کو رہا کریں وادی میں انتخابات کرانے کے لیے جلد اقدامات کی بھی توقع ہے کشمیریوں پر بھارتی مظالم ہیوسٹن کے بعد نیو یارک میں بھی آج بڑا مظاہرہ ہوگا شرقہ ہٹلر موڈی کا بھیانک چہرہ بے نکاب کریں گے ادھر ٹائم سکوئر میں مقبوضہ کشمیر کے حق میں بل بورڈز آویزان بل بورڈز پر کشمیر بچاؤ انسانیت بچاؤ اور حق کے خود ارادیت ہی انسانیت ہے کنارے درچ شاہ محمود قلیشی کی زیر سدارت انسانی حقوق کی تنظیموں کی گول میں اس کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف عرضیوں پر تبادل قیال وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال دنیا کے سامنے لانے پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا شکریہ دا کیا ادھر بھارت کی ایک اور بسپائی سارک سربراہ اجلاس آئندہ سال پاکستان میں ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو کا چون باروز مظلوم کشمیری بدستور قابض فوج کے زیر تسلط سانس لینے پر مجبور کشمیریوں سے زہر اگجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر میں یومیسیا بہاورپور دادو نواب شاہ کمبر اور ڈیرہ بھوٹی میں رہ لیا مکر، دادو، ڈیرہ اسماعیل خان، حافظ آباد، لڑکانہ، اکارہ، تھرپارکر، چھٹھا اور زیارت میں بھی احتجاج مودی کے خلاف ناری بازی آزاد کشمیر میں تباہ کن سلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، ڈرے، سہمے اور بے گھر متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور مشکلات کم نہ ہو سکیں سیکڑو زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی اپیل پر آج یوم توبہ منایا جا رہا ہے نماز جمعہ کے بعد خصوصی دعائیں پشاور میں ڈاکٹرز کا اسپتالوں کی نشکاری کے خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا لیڈی رننگ اسپتال کے باہر مظاہرین پر پولیس کا تشدد اور آسو گیس کی شارنگ لاتھی چارج اور پتھراؤں سے متعدد ڈاکٹرز اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ڈاکٹرز نے صبح اسمبلی چوک میں دھرنا دی دیا خیبہ روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کا چاہ رہے ہیں معروف موڈل قندیل بلوچ کو قتل کرنے والے سگے بھائی وسین کو عمر قید کی سزا مفتی قوی سمیت پانچ ملزمان عدم شوائد کی بنا پر بری ملتان کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا موڈل قندیل کو پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا قومی اسمبلی کے ڈاپٹی سپیکر کاسم سوری کی انتخابی کامیابی کالادم قرار الیکشن ٹرائبیونل نے اینے 265 کوئٹا کے انتخابی نتائج کالادم قرار دے دیئے حلقے میں دوبارہ انتخاب کروانے کا حکم لشکری رئیسانی نے مبینہ دھاندلی کی بنا پر نتائج چیلنج کیے تھے قاسم سوری نے ٹرائبیونل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد کی بحریہ یونسٹری میں چوتھی منزل سے طالبہ کے گر کر جاں بھاک ہونے کا واقعہ طالبہ کا کیمپس میں احتجاج کلاسز کا بھائی کارش مارکلہ روڈ بلک کیے رکھا انتظامے کے خلاف نارے بازی طالبہ کا کہنہائی کے زیرے تابعیر بیلڈنگ میں کلاسز کیوشیفٹ کی گئیں انتظامے کے خلاف کارروائی کی جائے پولس ریفارمز کے لیے وفاقی حکومت کی سفارشات تیار پہلے پنجاب اور پھر خیبر پختونخواہ میں نظمونس تبدیل کیا جائے گا مہتمہ پولس کو بیورکریسی کے ماتحد کیا جائے گا پنجاب پولس نئی تجاویز سے سخت نالا متعدد افسران نے بیورکریسی کے ماتحد کام کرنے پر استیفے کو ترجیح دے دی آئی جی نے تحفظات سے اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا سابق آئی جیز نے بھی نئی ریفارمز پر تحفظات ظاہر کیے نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن انکراجی میں قبرستان کے لیے زمین مختص کرنے کا فیصلہ گڑاپ میں تین سو اور بن قاسم میں دو سو اکڑ زمین مختص ہوگی زلہ ویسٹ میں دو سو اکڑ زلہ ایسٹ میں سو اکڑ زمین قبرستان کے لیے رکھنے کی تجویز سبائی کابینہ حتمی منظوری دے گی افغانستان میں صدارتی انتخابات کل ہوں گی سولہ ویدواروں کی قسمت آزمائی اشرف ونی عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمت چیار میں کانجے کا مقابلہ متوقع نوے لاکھ سی زائد افغان شہری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گی پاکستان نے آج اور کل کے لیے بارڈر کروسنگ پوائنٹس مکمل بند کر دیئے اور سپین سے تعلق ہنے والے بارہ رکھنی بائیکرز کی ٹیمز کردو پہنچ گئی سپینش بائیکرز نے اسلام پاس اشارہ قرار کرم کے ذریعے کردو پہنچے بائیکرز نے پاکستان کو پرامدہ اور پرلوت سیاحتی مرکز قرار دے دیا موسیقی